میں ہوں عبید حسین شیخ آپ کا خیر مقدم ہے فور ٹی وی نیوز کرناڈا ایکسپریس میں راج میں آج کوویڈ نائنٹین کے تیرہ نئے ماملے کل تعداد پہنچی چھے سو چودہ کو آج گلبرگاہ میں چھے بینگلوروں میں چار اور باغلکوٹ کے مدول میں تین ویکتیوں کی جانچ ریپورٹ پوزیٹو آئی ہے اب راج میں وائرس پیڈیتوں کی تعداد چھے سو چودہ کو پہنچی ہے آج باویس لوگ سی اے تیاب ہو کر گھر لوٹے ہیں اور اب تک پچیس لوگ اس وائرس کا شکار ہوئے ہیں ساری دنیا میں کوویڈ نائنٹین کا کہہر اب تک دو لاکھ چالیس ہزار چھے سو انسٹھ لوگوں کی موت کوئی کہتا ہے کہ یہ وائرس کان کپڑیوں سے پھیلا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ جانوروں کے ذریعے پھیلا ہے کوئی کہتا ہے کہ کوویڈ نائنٹین قدرتی وائرس ہی نہیں ہے بلکہ یہ مانوہ نرمیت وائرس ہے خیر جو بھی ہو اب تک اس کی دوا نہیں بنی اس کا کہہر ہے کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے امریکہ میں گیارہ لاکھ پینٹیس ہزار نو سو چوراسی لوگوں میں پینٹھ ہزار نو سو ساٹھ لوگ ہلاک ہوئے ہیں اسپین ایڈ میں دو لاکھ پینتالیس ہزار پانسو سائنسٹ میں پچیس ہزار ایکسو بیل جیئے میں انچاس ہزار پانسو ساترہ می سترہ ہزار ساتھ سو ایران میں چھے ہزار ہزار چھے ہزار چھے ہزار ایک سو چھپن چینہ میں بیانسی ہزار آنسو پچھتر لوگوں میں چار ہزار چھے سو تیس جرمنی میں ایک لاکھ سٹھ ہزار 316 لوگوں میں 637 رشیہ میں ایک لاکھ چوبیس ہزار چوپن لوگوں میں 1222 پاکستان میں 18770 لوگوں میں 432 لوگ اس وائرس کا شکار ہوئے ہیں بھارت میں دیکھا جائے تو 49242 پیڑیتوں میں 1300 لوگوں کی موت ہوئی ہے دیش کے راجوں میں اس وائرس سے کتنی تباہی مچی ہے دیکھیں تو سب سے زیادہ مہاراشترا میں 521 لوگوں کی موت ہوئی ہے گجرات میں 262 ڈلی میں 61 مدی پردیش میں 151 راجستان میں 65 تمیلناڑوں میں 29 up میں 43 کیرل میں 4 ہمارے کرناٹک میں اب تک 25 لوگ اس کا شکار ہوئے ہیں کے پی سی سی کی اور سے کے سارٹی سی ایم ڈی کو ایک کروڑ روپیوں کا چیک کوویڈ 19 کے کارن لوگ ڈاؤن میں فسے مزدور سٹوڈنٹس اور ٹوریسٹ کو ان کے راجوں اور جلوں کو پہنچانے کے لیے کیندر سرکار نے راج سرکاروں کو آدیش جاری کیا ہے اسی کے چلتے راج میں فسے لوگوں کو ان کے راج اور جلوں کو پہنچانے کا کام شروع ہوا ہے کل پینگلور کیمپے گوڑا بس سٹینڈ میں بسس کے انتظار میں کئی مزدور سٹوڈنٹ وغیرہ خڑے تھے سرکار نے ان لوگوں کو ان کے راج اور جلوں کو پہنچانے کے لیے دگنا کرایا اصول رہی تھی اسی کو دیکھتے ہوئے کانگریس نائکوں نے سرکار سے آگرہ کیا تھا کہ سبھی راجوں میں اچیت روپ سے لوگوں کو ان کی منزلوں پر بھیجا جا رہا ہے مگر یہاں مزدوروں سے کرایا اصول نہ ٹھیک نہیں ان لوگوں کو اچیت روپ میں ان کے के پی سی سی ادھیکش ڈیکے شو کمار نے کہا تھا کہ اس کا کھرچ کانگریس اٹھائے گی اسی بات کے تحت آج ڈیکے شو کمار نے کے پی سی سی کی اور سے ایک کروڑ روپیوں کا چیک کے سارٹی سی کے ایم ڈی کو پیش کیا اور ایم ڈی سے نیویدن کیا ہے کہ کسی بھی مزدور سٹوڈنٹ سے کرایا اصولہ نہ جائے اس کو دیکھتے ہوئے اب سرکار نے فیصلہ بدلتے ہوئے یہاں فسے لوگوں کو اچیت روپ میں ان کے ٹھکانوں کو پہنچانے کا فیصلہ لیا ہے محلہ پی سی کی دریادلی راج میں فسے لوگوں کی مدد راج میں فسے لوگوں کو ان کے مقام تک پہنچانے کے لیے آج ایک ریل بینگلورو کے چک بانوار کے پاس اڑیسہ جانے کے لیے ریل کی ویوستہ کی گئی ہے یہاں فسے اڑیسہ ملکے قریب بارہ سو لوگ اس ریل سے اڑیسہ پہنچیں گے یہاں فسے ایک سیکورٹی گارڈ پرتاپ اور ان کی بیٹی پوجا بھی اپنے وطن لوٹنے کو تڑپ رہی تھی مگر ان کے پاس ٹرین کا کرایا نہیں تھا وہیں پر ڈیوٹی کر رہی محلہ ہلڈ تھانے کی محلہ پی ایسہ آنیتہ کو اس بات کا پتا چلا تو انہوں نے اپنی جیب سے سولہ سو روپیے دے کر ان کا ٹیگٹ کٹوا کر ان کو ٹرین میں بھیجا ان کے اس مدد کی چرچہ ہر طرف ہو رہی ہے اڑپی کے جنگلوں میں آگ اڑپی کے براموار مٹپاڑی کے نزدیک ریل پٹریوں کے اور جنگلوں میں آگ لگنے کی گھٹنا گھٹی ہے اس سے پہلے کہ یہ آگ گرام میں پہنچے یہاں کی ستانیے لوگوں نے اگنی شامک دل کے ساتھ مل کر اس بھیانک آگ کو بھجایا ہے ورنہ یہاں جان و مال کا بڑا نقصان ہونے کا اندیشہ تھا مزدوروں کو دوسرے راجوں کو بھیجنے کی پرکریہ شروع روزی روٹی کے لیے اپنے وطن سے کوچ کیے مزدور سٹوڈنٹ اور ٹوریسٹوں کو ان کے راجوں اور جلوں کو پہنچانے کی پرکریہ شروع ہوئی ہے جس کے چلتے آج تمکوروں میں پسے لوگوں کے لیے پرشاہ سنے شہر میں تین کانٹر اور سبھی تعلقاؤں میں نام ریجسٹر کرنے کے لیے کانٹر کھولے ہیں دوسری جگہ جانے والوں کے موبائل نمبر اور آدھار کارڈ پرشاشن ادھیکاریوں نے لیا ہے جیسے ہی وہانوں کی ویوستہ ہوگی ان لوگوں کو سوچت کیا جائے گا گلبرگا میں آج کوویڈ نائنٹین کے چھے نئے ماملے جلے میں وائرس پیڑیتوں کی تعداد پہنچی اکسٹ کو آج کے میڈیکل پولٹن میں بتایا گیا ہے کہ گلبرگا کے چھے وقتیوں کی جانچ ریپورٹ پوازیٹیو آئی ہے شہر کے مومن پورا نیوازیوں میں تیرہ سالہ لڑکی سہی چوپن سالہ ویکتی اور ایک تالیس سالہ ایک اور ویکتی بھی اس وائرس کا پیڑیت پایا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ پیشنٹ نمبر پانسو بتیس کے سمپرک میں آنے سے ایسا ہوا ان سبھی کا علاج چل رہا ہے اب تک جلے میں وائرس پیڑیتوں کی تعداد اکسٹ کو پہنچی ہے پدما شری سے سمما نیت قوی کئی ایس نیسار احمد کا نیدن کنڑ باشا کے نتوط سوہ قوی کے نام سے مشہور قوی کئی ایس نیسار احمد جی کا آج بینگلورو کے اسپتال میں نیدن ہو گیا کوکرے و سہلڈی شیخ حیدر نیسار احمد 84 سالہ کے تھے ان کا جن فروری پانچ 1937 کی بینگلورو جلہ دیون ہلی میں ہوا تھا 1969 میں گریجویشن کے بعد 1994 تک ویویت کالیجس میں پروفیسر رہے اب تک ان کی اکیس شائری سہیت کئی ختابیں چھپی ہیں 2006 کو شیمگہ میں آیوجیت کنڑ سہیت سمیلن کے یہ ادھیکش رہے کے اندر سہیت کرناٹا کا سہیت ایکڈمی گرورو اناکرا کیمپے گوڑا پمپ راجسو پروسکار سے انہیں نوازہ گیا تھا نتوت سوہ نامک ان کے پویٹری کے کلیکشن کافی مقبول ہوا تھے پہلی بار ان کی قویتاؤں کا ایڈیو کیسٹ ہومبلے کو سگم سنگیت کے شیطر میں دھوم مچایا تھا جانے مانے گائے کو نے ان کی قویتاؤں کو اپنی آواز دی تھی شیمگہ میں کرایا ماف کرنے کی بہترین مصال لوگ ڈاؤن کو دیکھتے ہوئے پچھلے دنوں منگلورو میں ایک ویکتی نے کرایا ماف کیا تاب انہی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے کرایا ماف کرنے کی گھٹنا شیمگہ جلہ شہرل کوپا تعلق میں گھٹی ہے یہاں کے بس اسٹینڈ کے پاس اسٹیت اپنے کامپلیکس کی بارہ دکانوں کا ایک مہنے کا کرایا ماف کر کے روی نے انسانیت کی بہترین مصال پیش کی ہے لوگ ڈاؤن کے کارن ہر کوئی پریشان ہے کام دھام بند ہو جانے سے کرایا دینا آسان نہیں اسی کو دیکھتے ہوئے روی نے اپنے کرائے داروں کو ایک مہنے کا کرایا ماف کیا ہے شراب کے اٹے پر پولیس کی ریڈ ایک آروپی پولیس کی گرفت میں سرکاری زمین پر شراب بنانے کی پوکتہ جانکاری پاکر پولیس نے دھاروار جلے کے انیگیری گرام میں ریڈ کر کے زمین میں چھپا کر رکھے گئے کیمیکل کے کئی بیرلز کو بہا دیا موقع پر موجود آروپیوں میں تین آروپی فرار ہوئے ونائک حرنشکاری نامک آروپی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے انیگیری پولیستانے میں معاملہ ہوا ہے درج کانٹنمنٹ جون کو چھوڑ کر بیلگام شہر میں لوگڈان میں ریایت جلہ انچارج منتری کی گھوشنا کل بیلگام میں بات کرتے ہوئے جلہ انچارج منتری جگدی شٹر نے پریس میٹ میں بتایا کہ بیلگام جلہ اورینج زون میں میں چار تاریک سے جلے میں کانٹنمنٹ زون کو چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں کیندر سرکار کے آدیش کے تحت لوگڈان میں ڈیل دی جائے گی سبھی دکانے انڈروسٹریز کانسٹرکشن کے کام شروع کیے جائیں گے اس کے لیے پاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے شام سات بجے سے صبح سات بجے تک کوئی بھی گھر سے باہر نہ نکلے ہرے بھاگے وڑی گرام کی آبادی قریب سولہ ہزار کے قریب ہے یہاں پر سہنتیس کوویٹ نائنٹین کے معاملے درج ہوئے ہیں چھے سو سے ادھک لوگوں کے گلے کا سویاب لے کر لیاب بھیجا گیا ہے اس کی جانکاریدی منتری نے مزدوروں کو وطن بھیجنے کے لیے ریل کی ویوستہ کی گئی ہے سوریش انگڑی آج بیلگام میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے راج ریل سچی سوریش انگڑی نے بتایا کہ کیندر سرکار کے آدیش کے انوسار شہر میں فسے دوسرے راجوں کے مزدوروں کے لیے ریل کی ویوستہ کی گئی ہے اسی کے لیے نوڑل ادھکاریوں کو نیوکت کیا گیا ہے جس راج میں یہ اتریں گے اسی راج کے آرہوگی ادھکاری ان کی جانچ کریں گے ان لوگوں کا خرچ بھی سرکار ہی اٹھائے گی بینگلورو سے راجستان کے لیے قریب سولہ ہزار کارمیکوں نے ریجسٹریشن کیا ہے بتایا سچیو نے پریمری ہلتھ سینٹر میں آگ لاکھوں کا نقصان تمکور جلہ ٹپٹور تعلق کا کہ سوگر گرام کے پراتمک آرہوگے کیندر میں اچانک سے لگی آگ کیندر میں موجود فرنیچر کمپیوٹر سب جل کر خاک ہوا ہے کوئی بھی جانی نقصان کی خبر نہیں ہے گرام کے لوگوں نے بڑھ کر آگ کو کابو میں کر لیا نووین کیری پولیس تھانے میں معاملہ ہوا ہے درج داموں میں کمی کے سبب خود کسان نے کیا مرچی کی فصل کو تبہ کوویٹ نائنٹین لوگ ڈاؤن کے کارن سب سے زیادہ نقصان کسانوں کو ہوا ہے فصل اچھی آنے پر بھی نہ اس فصل کو بیچنے لے جایا جا سکتا ہے نہ کوئی خریدار ہی خریدنے آتا ہے ایسے حالات کو دیکھتے ہوئے ہانگل تالو کا کڑل گرام کے کسان مہابلیش ورپا نے دو اکر زمین میں بوئے فلدار مرچی کی فصل کو ٹریکٹر سے خود ہی تبہ کر دیا کل سے بجاپور کے لوگ ڈاؤن میں ریایت کمیشنر کا اعلان بجاپور میں اب تک کوویٹ نائنٹین کے چوالیس معاملے سامنے آئے ہیں شہر کو اورنج جون میں رکھا گیا ہے اسی بات کو لے کر مان اگر پالکہ کے کمیشنر ہرشہ شٹی نے بتایا ہے کہ میں سترہ تک لوگ ڈاؤن جاری ہے کونٹنمنٹ زون میں کوئی باہر نہ نکلے یہاں پابندی جاری رہے گی کہ اندر سرکار کے آدیش کے تحت بڑے کمرشیل کمپلیکس جیسے شاستری مارکیٹ یل میلے سیدیشور جیسے کمپلیکس کو چھوڑ کر جو بھی سنگل دکانیں ہیں ان کو کھولنے کی انومتی دی گئی ہے دکان والوں اور کھریداروں کو ماسک پہننا جروری ہے سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھا جائے ورنہ ائی پی سی سیکشن ون ایٹی ایٹ کے تحت کاروائی کی جائے گی کہا کمیشنر نے اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے فور ٹی وی نیوز کرناٹک ایکسپریس موسیقی